رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم لوگ ہرس اور تمہ سے بچو ہرس اور تمہ سے بچو اس لیے کہ یہ ہرس اور تمہ ہی ایک ایسی چیز ہے جس نے پہلی قوموں کو بھی ہلاک کیا ہے اس نے حکم دیا انہیں تو لوگ بخل کرنے لگے اس نے حکم دیا کہ رشتہ داروں کے حقوق پامال کرو تو لوگ قرابت داروں کے حقوق پامال کرنے لگے اس نے حکم دیا کہ بدکاری کرو تو لوگ بدکاری کرنے لگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا کہ یہ ہرس اور تمہ ایک خرابی نہیں ہے بلکہ خرابیوں کی جڑھ ہے اور اس سے یہ ساری خرابیاں پیدا ہوتی ہیں کہ لوگ بخل میں مبتلا ہوتے ہیں قطع رحمی میں اور قرابت داروں کے حقوق پامال کرنے میں مبتلا ہو جاتے ہیں اور ایسی بدکاری کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں اور اس سے سارا فساد ڈوبنے کو آتا ہے فساد زدہ ہو جاتا ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہرس اور تمہ اس جیسی موزی مرض سے پناہ کی پناہ چاہی ہے اور ایک عراج بھی بتایا کہ آدمی جس قدر اس دنیا سے اپنا جانا سوچے گا اور اس کا خیال اور دھیان رکھے گا اسی قدر ہرس اور تمہ کے بیماری سے نجات ملتی چلے جائے گی لمبا شوق ہوتا ہے اور لمبی منصوب و بندی ہوتی ہے اور لمبی امیدیں ہوتی ہیں آدمی حریس رہتا ہے آدمی لالچی رہتا ہے اور آدمی کے اندر ہرس اور تمہ کی یہ بیماریاں پروان چڑھتی ہیں اور اگر یہ خیال ہو جائے کہ صبح تو ہے شام کا پتہ کوئی نہیں شام تو ہے صبح کا پتہ کوئی نہیں فضا میں رکھا چراغ ہے ایک جھونکے کی دیر ہے فضا میں رکھا چراغ ہے یہ زندگی ایک جھونکے کی دیر ہے اس پر جس قدر یقین ہوگا اسی قدر اس بیماری کی جرڑ کڑتی رہے گی اللہ رب العزت آخرت کا صحیح بھیان اور صحیح تازہ ایمان نصیب فرما دے